اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سکالرشپ کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش حامدید آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور نئی اہم سکالرشپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے میٹرک بیس یہ سکالرشپ ہے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی نائنس یا ٹینس کا سوڈنٹ ہے تو آپ اس سکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں یوٹ ایکسچینج اینڈ سٹیڈی پروگرام ہے کنیٹی لوگر یاس پروگرام اسے کہتے ہیں اس کے ترو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستانی طلبات کو یو ایس کی جانب سے یہ سکالرشپ دی جاتی ہے اور اس میں اگر آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں اس کا سارا پروسس میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں دن آپ کو اس کالرشپ کے ترو یو ایس کے اندر یو ایس کے آئی سکول کے اندر ایک سال کی جو کالیفیکیشن ہے وہ دی جاتی ہے اس میں آپ کے تمام ایکسپنسز جو ہیں وہ یو ایس گورنمنٹ کے ذمہ ہوتے ہیں آپ کی ریائش کا آپ کے تعلیم کا آپ کے کپڑے جوتے آپ کا آنا جانا اسی طرح آپ کے وہاں پر ریائش کا جتنے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یاس پروگرام کی جانب سے یعنی یو ایس گورنمنٹ کی جانب سے یہ برداشت کی رہتے ہیں اور آپ کو اس کالرشپ کے تحت یو ایس کے اندر یو ایس کے ہائیلی رینکڈ سکول کے اندر ایڈوکیشن حاصل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے تو اگر آپ یہاں آپ کی فیملی میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو اس میں کالیفائی کرتا ہے تو آپ اس میں ضرور اپلائی کریں لازٹ اپلائی کرنے کے لیے اچھی اکتوبر دوزار تئیس ہے بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے فولی سپونسرڈ اینڈ سکالرشپ کا وزال میجر کارس لائک ایئر فیر یو ایس ویزا فیس یہ بھی آپ کو دی جاتی ہے اس کے بعد بورڈنگ لوجنگ ان یو ایسی ریزیڈنٹس ان میلز سکول ٹیوشن ان ایک سو پچس ٹالر پر منس ٹائفن اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے الیجیبیلیٹی کیا ہے اس پروگرام کے لیے پاکستانی سیٹیزن ریزائیڈنگ ان پاکستان جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہوں نائنٹ کے اندر آپ کو انرولڈ ہونا یہاں ٹینتھ کے اندر آپ کو انرولڈ ہونا ضروری ہے اس میں او لیول سوڈنٹس بھی آتے ہیں لیکن او لیول سوڈنٹس الیونتھ گریڈر وہ الیجیبیل نہیں ہوتے آپ کی جو ایج ہے وہ پندرہ سے سترہ سال کے درمیان ہونی چاہیے پندرہ آگاز دوہزار چوبیس تک منیموم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کے آل میجر کو سبجکین انگلیش میچ سائنس کے اندر آپ اگر نائنٹھ کے اندر ہیں یہاں آپ ٹینتھ کے اندر ہیں اگر آپ نائنٹھ کے اندر ہیں تو آپ کے جو ایٹھ کلاس کے مارکس ہیں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ ٹینتھ کلاس میں ہیں تو آپ کے جو نائنٹھ کے مارکس ہیں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں اگر آپ نے نائنٹھ کلیر کر لیے دن آپ اس میں الیجیبل نہیں ہیں یعنی آپ کا نائنٹھ کے اندر یا ٹینتھ کے اندر انرول ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ کا جو لاسٹ اگزامینیشن ہے ہے اس کے اندر بھی آپ کے 60% مارک سونے چاہیے پاس 3 یارز کے اندر اور اس کے بعد آپ کائی جو انگلیش ہے اس میں 60% مارک سونے چاہیے جو آپ کے پاس 3 یورز کےHerz کے ائجام یعنی 2020 , 22 , 23 کے اپ کے جتنیں بھی اگزام ہوئے ہیں وہ ایٹ کے ہیں نائنٹ کے ہیں یا سیونت کے ہیں تو اس میں آپ کے سکسی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے انگلیش کے اندر اس کے بعد آپ نے آہ ایف نار ٹریفل ٹو دا یونیٹر سٹیٹس کیا ہو اس کے بعد میری میں ہم سکسی پرسنٹ مارکس آل سبجیکٹ آہ اند اگزامینیشن جو بھی آپ کے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اسی طرح سے اس کے مختلف راؤنڈز ہوتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ کچھ لیجیبیلٹی کنڈیشن ہے پاس انٹری ٹیس یہ بھی آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جاننا اور پریکٹس کرنا ضروری ہے پاکستانی کلچر انڈ ویلیوز انڈ بی ایبل ٹو ریپریزنٹ دا سیم ان یو ایس سکولز انڈ کمیونیٹیز اس کے بعد یو ایس کی فیملی جو آپ کو ہوسٹ کرے گی یعنی یہاں سے جب آپ سکولرشپ لے کے وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہوسٹ فملی دی جاتی ہے وہیں پہ آپ کی ریزیڈنس ہوتی ہے آپ کا کانا پینا وغیرہ ہوسٹ فملی کے جانب سے ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کا کریکٹر سارٹیفیکیٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی یہ اوکے ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے یہ باؤنڈ دینا ہوتا ہے کہ آپ فول ٹائم کلاسز ٹینڈ کریں گے اگریمنٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے اور ایٹلیس بی گریڈ ایوریج ان امریکن آئی سکول آپ حاصل کریں گے یعنی آپ کو وہاں پہ اچھی محینت کا ایک باؤنڈ بھی دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ یو ایس جے ون ویزا الیجیبیلیٹی ریکوائرمنٹ بھی آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو میں یو ایس کی جو ان کی ایس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے میں آپ کو سمجھا رہے تھا ہوں اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کا دریقہ گار ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کی جتنی بھی سیلیکشن کریٹیریہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی کمپلیٹ ہونے چاہیے اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں اور اس کا جو آپ کو فرم ہے اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی آپ یاس کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو دریقہ گار سمجھا رہتا ہوں آپ نے اس کو فیل کرنے کے بعد کوریر کا طرح ایسا ہی آفیس سینڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد فیمیل سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فیزیکل ڈیسیبلیٹیز اور سٹوڈنٹس نون ایلیٹ اور گورنمنٹ سکولز جو اس کریٹیریے کے ساتھ میچ کرتے ہیں ان کو ہائیلی انکریج کیا جائے گا اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے ان کو پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد اگر آپ مطلب خود جو سٹوڈنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ میچ کرتا ہے لیکن اس کا جو سکول ہے وہ انٹرسٹ نئی ہے تو آپ نے جو اپلیکیشن ہے اس کو خود بھی اپنے سکول کے سکول کے ریفرنس کے علاوہ خود بھی بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا سکول آپ کو کوپریٹ نہیں کر رہا اس کے بعد سیکنڈ سٹیے کے اندر آپ کا انٹی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے انٹی ٹیسٹ دینا ہوتا ہے انٹی ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کا انٹر ویو ہوتا ہے گروپ اکٹیویٹی ہوتی ہے انٹرو W اور گروپ اکٹیویٹی اس سے بھی اگر آپ کوالی فائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا سٹینڈرائز انگلیش ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے اس کے بھی آپ کو پریپریشن کرنی ہے اس کے بعد آپ کا فائنل ایویلویشن ہوتا ہے اگر آپ تمام یہ چار پیچھے سٹیپ ہوتے ہیں ان سب ہی کے اندر کوالی فائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے سلیٹ کا لے دیتا ہے اور آپ کی جو لسٹیں مگر رہا ہوتی ہیں وہ یاس کی ویب سائٹ پر یاس کی ویب سائٹ کو اگر آپ اوپن کریں تو میں نے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں پہ آپ کو یاس پروگرام مل جائے گا آپ یہاں سے پروگرام انٹرو کے اندر جا کے اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ یہاں پہ مکمل تفصیل کے ساتھ لکھی ہے میں نے آپ کو فردر مختصر سے بلکل بتا دی ہیں کیونکہ ویڈیو کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھا سکوں تو آپ نے یہاں سے گائیڈ لائن لے لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا اپلیکشن سیلیکشن پروسس کمپلیٹ لکھا ہوا ہے یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو اس کی دیگر ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پیرنٹس سٹوڈنٹ ایگریمنٹ یہاں پہ موجود ہیں یہ سی ایس پروگرام کے ترل نمبر کے اوپر ڈاؤنلوڈ پیرنٹ سٹوڈنٹ ایگریمنٹ آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو فیل کرنے کے بعد یہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے الیجیبیلیٹی کرائیٹریا وہی سیم ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ایج کالکولیٹ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایج کالکولیٹر دیا گیا ہے آپ نے سیمپلی یہاں پہ منت ڈے اور یہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے اگر آپ الیجیبیل ہوں گے فیفٹین ٹو سیونٹین یئر تو آپ کے لیے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو اسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی یہاں سے ایف ایک یو کا سیکشن موجود ہے انہی کے اندر آپ یہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایف ایک یوز دیئے گئے ہیں مزید اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر موبائل نمبر بھی موجود ہے اور ای میل بھی موجود ہے آپ اس پر ای میل اور موبائل کے ذریعے بھی انفرمیٹن لے سکتے ہیں فائنلی آپ اس میں اپلائی کرین اپلائی کرنے کے بعد جو پراسس میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح سے اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر اپلائی نا اپشن موجود ہے بالکل ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا جو آپ کا سائن اپ ہے وہ کرنا ہے اپنے ایکاؤنٹ بنانے نیم ایمیل ایڈریس پاسورڈ کنفرم پاسورڈ کرنا ہے اس کے بعد آئی ہے ریڈ ایڈر ایڈر اس کے بعد آپ نے اس کو ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے شب ár کے بار اپنے ویڈریسٹر کرنے ہیں لاؤگ ان کا سیکشن بھی یہی پہ موجود ہے اس میں اپ خوشٹر اپنے ایل اور پاسورڈ پوٹ کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو تمام بچ 分درم کی آئی ہے اپنی پستارم انفارمیشن اس کے بعد آپ کی ایچی ویڈیو کوسٹر کرنے کے بعد آپ کا اس میں ابزبو рассказыв جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام بچ سمجھ آگے ہوں گی اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ نے سمپلی میری سی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ لینا ہے اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید کارمت ویڈیو سکالرشپس کے مطالق آپ تک پونٹی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ